سیما حیدر اور سچن مینا کی قسمت اب چمکنے لگی ہے کل ہی جہاں ایک خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ سیما حیدر کو ایک مووی میں را ایجنٹ کا رول دیا جا رہا ہے تو وہیں آج ایک اور خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان دونوں کو چھے چھے لاکھ روپے سالانہ جاب کی آفر بھی کی جا رہی ہے اور یہ گجرات کے ایک بیوزنس مین ہیں جنہوں نے انہیں سالانہ چھے لاکھ روپے کا آفر دیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں کبھی بھی آپ جاب جوائن کر سکتے ہیں پر منت ان دونوں کی سیلری پچاس پچاس ہزار ہوگی کیونکہ کچھ دن پہلے سیما حیدر اور سچن مینا کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں ان کی معاشی حالت کافی خراب بتائی گئی تھی سیما حیدر پاکستان سے گھر کانونی طور پر ہندوستان تو چلی آئی لیکن وہ سچن مینا کے حالات سے شاید واقف نہیں تھی لیکن یہاں آ کر اس نے ٹھان لیا کہ اب میں واپس پاکستان نہیں جاؤں گی اور میں اب سچن مینا کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کروں گی اور ساتھ میں چار بچے بھی ہیں ان دونوں کو اس وقت ایڈیسٹ کرنا ہی تھا لیکن بیچ میں جو اچھی خبریں نکل کر سامنے آئی آپ کو بتا دیں کہ سچن مینا اور سیما حیدر کو اب چھے لاکھ روپے کی سالانہ جاو آفر بھی دی جاری ہے اور سیما حیدر کو ایک مووی میں راہ ایجنٹ کا رول بھی دیا جارہا ہے اور یہ مووی جو ہے یہ تیلر اٹیلر مرڈر سٹوری جو مووی بنائی جاری ہے جانی فائر فاکس پروڈیکشن ہوس کی جانب سے انہوں نے سیما کا آرڈیشن بھی لیا ہے اور اب ہمیں سیما اس مووی میں بھی دیکھنے کو ملیں گی جو اس فلم کے ڈائریکٹرز ہیں وہ جیانت سنہا اور بھارت سنگھ ہیں اور ان دونوں نے جو ہے سیما حیدر کا آرڈیشن لیا ہے اور اب سیما حیدر ہمیں بالیوڈ میں بھی دیکھنے کو ملیں گی یعنی ایک مووی میں راہ ایجنٹ کا رول پلے کرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گی حالانا کہ یہ بھی اس پر شک و شعبات جتائے جارہے ہیں کہ سیما حیدر آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے اور یہاں پر ہندوستان میں آ کر بلکل الٹا اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پر اسے ایک راہ ایجنٹ کا رول اس مووی میں پلے کرنے کے لیے دیا جارہا ہے لیکن اس سے بھی اچھی خبر یہ کہ ان کی جو معاشی حالت تھی کافی خراب تھی آپ ان دونوں کو چھے چھے لاکھ روپے کی جاب کی آفر بھی دی گئی ہے گجرات کے ایک بیزنسمن ہے جنہوں نے انہیں جو ہے یہ لیٹر بیجا ہے اور جو ہی یہ لیٹر ان کے پاس پہنچا تو اس انوالپ سے جب انہوں نے لیٹر نکالا اس لیٹر میں صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس ٹام کر سکتے ہیں جاب کر سکتے ہیں آپ دونوں آئیں پچاس پچاس ہزار روپے آپ کو مہینے کی سیلری دی جائے گی اور سالانہ آپ کو چھے چھے لاکھ روپے دیا جائے گا اس سے بیزنسمن کی ایڈینٹیٹی اس کی پہچان ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی گئی ہے اور جب آپ کو بتا دیں کہ سیما اور سچن پر اس وقت پولیس کی کڑی نگاہیں ہیں کیونکہ سچن جو ہے وہ اس وقت کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں اور ان کی گربت بھی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھی ہوگی کہیں جگوں پر ان کی گربت بھی دکھائی گئی جس کے نتیجے میں اب گجرات کے اس بیزنسمن نے یہ سوچا کہ چلو ان دونوں کو کام دے دیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ایک ہندوستانی خاتون جو پاکستان گئی تھی اس کا نام انجو دیوی تھا وہاں پر اسے زمین دی گئی جاب دیا گیا جاب دی گئی اور ساتھی ساتھ اسے عمرہ کے لیے فری ٹکٹ بھی دی گئی شاید اسی کا بدلہ لینے کے لیے اب گجرات کے اس بیزنسمن نے سوچا ہوگا کہ اگر ہماری یہاں سے گئی ہوئی خاتون کو وہاں پر اتنا کچھ دیا جا رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی وہاں سے آئی ہوئی خاتون کو یہاں پر سب کچھ مہیا کروائیں اور اب انہیں چھے چھے لاکھ روپے سالانہ جو ہے وہ جاب کے دیے جائیں گے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ آئیں آپ کسی بھی وقت آ کر یہاں پر ہمارے پاس کام کر سکتی ہیں آپ دونوں آ سکتے ہیں یعنی دونوں پتی پتنے آپ یہاں پر آئیں آپ کام کریں آپ کو مہینے کے پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے اور کچھ دن پہلے سیما حیدر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں ان کی معاشی حالت کافی خراب بتائی جاری تھی ان کی جو فائننشل کنڈیشن تھی وہ کافی زیادہ خراب بتائی جاری تھی کیونکہ جو سچن مینہ ہے ان کی فائننشل کنڈیشن جو ہے وہ اس وقت سٹیبل نہیں ہے شاید سیما حیدر کو بھی یہ پہلے پتا نہیں تھا کہ ان کے حالات کیا ہیں لیکن وہ اپنے چار بچوں کو ساتھ لے کر یہاں پر آگئی آپ وہ کس حاکن حالات سے دو چار ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کیونکہ لگتار سرکھیاں تو وہ ضرور بٹور رہی ہیں جب سے وہ گیر کانونی طور پر ہندوستان آئی ہیں پہلے وہ دبائی دبائی سے نیپال اور نیپال سے گیر کانونی طور پر وہ ہندوستان آگئے اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہر ایک نیوز چینل اس کے پاس پہنچا ان کی واہوائی ہوئی لیکن اس کے بعد بھی اس کے باوجود بھی پولیس کی نگاہیں ان دونوں پر ابھی بھی ٹکی ہوئی ہیں کہ کہیں کوئی انہونی یہاں پر آ کر نہ کریں کیونکہ ان پر یہ بھی آروپ لگائے جا رہے تھے یہ بھی الزامات لگائے جا رہے تھے کہ یہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر انہیں الٹا رول جو ہے وہ ایزا را ایجنٹ دیا گیا اور ایک مووی میں آنے والے وقت میں ہمیں سیمیہ حیدر دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب انہیں جاب کی آفر بھی دی گئی ہے آپ لوگوں کی کیا کچھ رائے ہیں آپ بھی کومنٹ برکس میں ضرور دیجئے گا